السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ومعفراتہو الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک نے ایک دن اور عطا فرما دیا اس کی بڑی مہربانی ہے ہماری بیٹھنے کو قبول فرمالے آج ہم بات کس پہ کریں گے کل مجھ سے میری بیٹی نے پوچھا کہ قبیرہ گناہ کون سے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ باتیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو پتہ ہیں اور بعض اوقات بندے کو نہیں پتہ ہوتے جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات دھرانی چاہیے سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حکم کی کوئی بھی خلاف ورزی ہو یعنی کسی بھی حکم کی تعمیل ہم نہ کریں تو یہ ایک غلطی ہے اور غلطی کی سستی کی ہے اللہ ایز و جل کی تو وہ پھر سنگین غلطی ہے ہر گناہ ہی بڑا ہے ٹھیک ہے نا لیکن قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں کچھ گناہوں پہ سزا آئی ہے لانت آئی ہے یعنی ممانیت آئی ہے وعید آئی ہے تو اس حساب سے پھر دو قسمیں گناہوں کی ہو جاتی ہیں صغیرہ اور قبیرہ چھوٹے اور بڑے ٹھیک ہے بڑے کیونکہ بڑے ہیں تو آج ہم ان کی بڑوں کی بات کریں گے بڑے گناہ اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ کریم ہمیں وہ جرت اور بے باقی وہ اتباد اور وہ کانفیڈنس کبھی نہ ملے نہ ہماری نسلوں کو نہ امت کو کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں تیری حد کو توڑ کے اللہ کریم ہمیں اس سے بچانا اور ایون صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہے اگر اس پہ بھی ندامت نہ ہو اور مستقل مزاجی سے کیے جائیں یعنی ان پہ مداوت ہو بار بار کیے جائیں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں حالانکہ لسٹ میں وہ صغیرہ ہیں لیکن اگر ڈٹائی سے کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہے نا کہ بچہ ماں واپ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بعد میں معذرت کر لیتا ہے آہندہ وہ نہیں کرتا یا کبھی کبھار ہلکا سا اس کی طرف ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یعنی میرے پیرنٹس نے منع کیا ہے یعنی مستقل مزاجی سے وہ جرم نہیں کرتا پیرنٹس اس سے درگزر کرتے ہیں لیکن اگر ایک بچہ ڈٹائی کے ساتھ روز وہی غلط کام کرے گا تو پھر تو اس کو سزا سنگین سے سنگین ہوتی جائے گی نا بلکل اسی طرح لہٰذا صغیرہ گناہ پہ بے باقی اختیار نہیں کرنی اسرار نہیں کرنا مداوت نہیں اختیار کرنی ورنہ وہ بھی کبیرہ ہو جائیں گے اب کتنے گناہ ہیں ان کی تعداد مختلف ہے سات سے لے کر حدیث میں ستر تک ان کی تعداد آئی ہے کبیرہ گناہوں کی جن کو نام لے لے کے حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپ کو اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں جیسے یوں سمجھیں کہ ہمارے شیخش یہ مثال دیا کرتے ہیں اور مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ مثال کیا ہے کہ جیسے ایک دعائی کی ڈبیا ہے ٹھیک ہے جس میں نائنٹی نائن گولیاں ہیں طاقت کی ٹھیک ہے ملٹی وائٹیمنز نائنٹی نائن ایک باکس میں ہیں سید کے لیے ہیں طاقت کے لیے ہیں فائدے کے لیے ہیں اس میں سے ایک گولی اسی شکل کی ہے سیم کلر سیم سائز وہ کیا ہو زہر کی گولی ہو پوائزن ہو وہ بھی اس میں مکس کر دی جائے تو آپ سوچیں کہ ہمیں کہا جائے کہ یہ گولی کھائیں تو کیا ہم میں سے اس ڈبی میں سے کوئی گولی وہ کھانا پسند کرے گا ہرگز نہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے اور ہر ایک کو یہ شک ہے کہ شاید وہ زہر والی گولی میرا مقدر بن جائے تو میں اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھوں کیونکہ جان تو سب کو پیاری ہے نا بلکل اسی طرح زندگی کی اٹھکھیلیوں میں ہم چلتے چلے جاتے ہیں لیکن کیا پتا کہ وہ جس کو ہم خیر کے کام سمجھنے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جس میں کوئی شر بھی ہو لہٰذا ہمیں بچ بچ کے سنبھل سنبھل کے سوچ سوچ کے قدم اٹھانے ہیں بے مہار اگر ہم دوڑتے چلے جائیں گے زندگی کی دوڑ میں تو اتنی دھوو لڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو بھی بظاہر پرچان نہیں سکیں گے کجا یہ کہ ہم اپنے عمال پر نظر رکھ سکیں اور بلکل اس ڈبیا کی مسال کی طرح کہ جس میں 99 طاقت کی گولیاں ایک زہر کی ملی ہوئی ہے بلکل ہم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ والی یعنی ہم نے کسی شک والی کام کی طرف بھی نہیں جانا اگر ہمیں یہ شک ہو کہ یہ کام خیر کا ہے یہ شر کا اندازہ نہیں ہے اس کے قریب نہیں جانا ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں یہ شک ہو کہ یہاں حرام فوڈ بھی سرو ہوتی ہم اس کے قریب نہ جائیں کہ ہمیں کیا پھتا کہ وہی چمچہ وہی سپون وہی آئل وہی ایمپلائز بغیر گلوز کے ہمارے حلال میٹ کو بھی چھولیں ٹھیک ہے نا وہی ہیم کو ہاتھ لگایا وہی اس کو لگایا ہم نے کہیں سے ایک کھایا وہیں پہ انہوں نے یعنی بیکن والا بھی سینڈویچ بنایا اسی باول میں یہ تو اب ایمپلائز پہ ان کو کیا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ میں جس بندے کو ایمان نہیں ہے جس کے پاس اسے تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ خدا نخواستہ لگے گی نا کہ کیا فرق پڑتا ہے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں زندگی ہے کھاؤ پیو ان کے نزدیک اس کا کچھ نہیں ہے لہٰذا ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے ہیں جیسے ایک شخص کھانا کھاتے وقت بڑے عالی قسم کے لوازمات کھاتا ہے بڑی مرغن چیزیں کھاتا ہے بہت یعنی ڈرائی فروٹ فروٹ سب کچھ لیکن ساتھ تھوڑا سا زیر بھی کھا لیتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ کیا ان ساری چیزوں کا اثر ہوگا یا زیر کا اثر ہوگا زیر کا اثر ان ساری چیزوں پہ غالب آجے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خوب باتیں کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں اور ہم چھوٹے موٹے گناہوں سے گھبرائیں نا تو وہ زیر ہوگا جو ہماری سارے کھانے کو زریلہ کر دے گا اور ہمیں زندگی سے ہاتھ تونے پڑیں گے کترہ زہر کیونکہ گناہ کے معنی یہ ہیں کہ نافرمانی کرنا حکم ناماننا اور جس بھی کام میں اللہ کے کام کی نافرمانی ہوتی ہے وہی گناہ ہے اور گناہ کرنا سخت بات اس لیے ہے کہ اللہ کا ہمیں ڈر نہیں ہے اس کے غزب کا ہمیں خوف نہیں ہے لہٰذا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے بلکہ امام رازیت رحم اللہ تو اس کا بڑا انہوں نے عجیب سا ہی نکتہ لکھا ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کوئی پرشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر بچہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اس لیے وہ پیس فول ہوتا ہے جب وہ اس جہاں میں آتا ہے نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر پرشانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور ایک بزرگ نے تو ادھر تک فرمایا ہے کہ اے لوگو تم جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کی حکموں کو توڑو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو یہیں پر جہنم نہ بنا دیا تو پھر کہنا جو کوئی نافرمانی کرے گا زندگی جہنم بن جاتی ہے اس لیے ہمیں گناہوں پہ مداوت نہیں اختیار کرنی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہر گناہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ہے اور خطرناک ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ علماء نے بیان کی ہے ان کی جو تعداد بیان کی ہے ان کو سن کے ہم سب بہت احران ہو جائیں گے کیونکہ وہ گناہ جن کو ہم کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ اس لسٹ میں آ جاتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کبھی سوچا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ میجر سنز میں آتا ہے ماں باپ کی کسی بھی بات کو انکار کرنا ٹالنا یہاں تاکہ باز بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا بہویں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جی ماں باپ کو بہت دیتے ہیں ماں باپ پہ بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجاتِ طیبہ میں سے اس واقعے کو دیکھ لیں کہ باپ نے آ کے باپ کے بارے میں بیٹے نے آ کے شکایت کی کہ میرا والد میرا مال لے لیتے ہیں میرے پیسے لے لیتے ہیں آپ نے والد کو بلایا بوڑے سے کمزور سے ان کے سامنے آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچہ کمزور تھا میں نے اس کو مضبوط کیا یہ فقیر تھا میں نے اسے مالدار کیا یعنی ہمارے ماں باپ ہمیں بڑا کرتے ہیں پالتے پوستے ہیں اور پھر جب ہم جوان ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے مال ہیں آج یہ مالدار ہو گیا ہے اور اپنے مال کو مجھے دینے میں بخل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے آپ نے فرمایا یہ قصہ اگر پتھر اور کوئی کچھا گھر بھی سن لے تو وہ بھی رو پڑے اس کے بعد آپ لڑکے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے کبھی ہم سوچا ہے بچوں نے کہ ہم بھی اور ہمارا مال بھی ہمارے پیرنٹس کے یا بہوں کو یہ سوچنا ہے جو یہ سمجھ دیا ہے کہ ماں باپ کے پر خرچ کر دیا جاتا ہے یہ کبیرہ گناہوں پہ آئے گا یہ کبیرہ گناہوں میں آ رہا ہے ماں باپ کی کوئی نافرمانی بلکہ ان کا نام لے کے بلانا یہاں بڑا رواج ہے پیرنٹس کا نام لے کے بلائے جاتا ہے والدین کو ذرا سی تکلیف دینا قرآن تو کہتا ہے ان کے سامنے کندے جھکالو بلکل جھک جاؤ زمین بوس ہو جاؤ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ نہیں میرے پیرنٹس ماں کہہ رہے ہیں ماں میں شادی نہیں کرنی مجھے نہیں کرنی ماں شادی یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے اور یہ میجر سین ہے بڑا گناہ ہے ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا نام بولنا تو بڑے دور کی بات ہے ان سے میٹھی باتیں کرنی ہیں ان کے سامنے انچا نہیں بولنا ایک دفعہ حضرت قطادہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دونوں آتھوں کو لمبا کیے ہوئے بلند آواز میں دعا فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے والدہ ہیں یا کسی ایک کا زمانہ پائے اور اس کے بعد جہنم میں جائے تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا یعنی اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنتی نہیں خرید دی یعنی جنت خرید سکتے ہیں ہمارے گھر میں ماں باپ اگر موجود ہیں ہم جنت لے سکتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے یہ کاؤچ پہ بیٹھے ہوئے خموش نام آکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھاگتا دوڑتا یہ اصل میں جنت کے ٹکٹ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے اور ان کی نافرمانی بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے رزق حرام رزق حرام بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے حرام کا ایک لکمہ کھانے سے چالیس راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہم ادھر سے بغیر انگریڈینٹس دیکھیں چاکلیٹے بھی کھاتے ہیں چیزیں بھی کھاتے ہیں ایسے ہٹل سے جہاں شراب کی بوتلیں سامنے پڑی ہوئی ہیں وہاں سے کھانا بھی کھاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کون سا کترہ کون سا برتن کہاں استعمال ہو جائے وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام غزہ سے پرورش پائی زنا آپ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف جسم کے وہ مرد اور عورت کے مخصوص تعلق کا ہے نام ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے یہ جو ٹی وی پہ میڈیا پہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے سوچوں کا زنا پھر ان ڈراموں کے بارے میں سوچا جاتا ہے ان عشق مشوقی کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور زانی کی کے لیے اللہ کی نرازگی ہے جس سے رب نراز ہو جو اس کا کیا بنے گا اور جتنے لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا اس میں ایک زانی بھی ہے اور بخاری شریف میں تو یہاں تاک ہے زانی مرد اور عورتیں آگ کے تندوروں میں ننگے کھڑے کیے جائیں گے وہاں پہ چنگاڑیں گے اور شرق کے بعد بڑا گناہ ہے اور ہم صرف شرق کو گناہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹیراتے لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ کی صفات میں لوگوں کو شریک ٹھڑا دیتے ہیں ہم مو سے ایسے کلمے کہہ دیتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شرکیہ بول ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے جبکہ ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں دھیان دینا ہے کیونکہ ایسا بول تو نہیں مو سے نکل رہا کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں نکل رہا جوا جوا کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں ہے ہم کہتے ہیں ہم تو جوا نہیں کھیلتے یہ لاٹوز یہ کیا ہیں پرائز بانڈز اسلام میں حدیث مبارکہ میں ہے جوا کھیلنا دوسروں کا مال کھانا انہوں ظلم ان کو ظلم کہا گیا ہے اور اسے فساد کہا گیا ہے اور یہ نسلوں کی بربادی کا باعث ہے کوئی بھی قسم کا ہر ایسی شرط لگانا بیٹ لگانا جوے کی زمن پہ آئے گا جس میں مال لگایا جائے پھر شراب نوشی اپنے اپنی جگہوں پہ سارے سوچیں اپنے ہلکایا باب میں سوچیں میرے پاس لوگ اپنے رونے دکھ سناتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا کندہ لوگوں کے دکھ سننے کے لیے قبول کیا کہ اس پہ سر رکھ کے آرام سے رو لیتے ہیں کیونکہ اب تو یہ کندے بھی نہ پید ہو گئے ہیں اور میں یہ سنتی ہوں کہ گھروں میں کس طرح سے بیویاں بچاری تحجد پا رہی ہیں تصویحات کے نصاب کے نصاب کر رہی ہیں لیکن شہر جو ہیں وہ اپنے دوست ہے باب کے ساتھ باہر ہی نہیں گھروں کے اندر گراج بیسمنٹ اور بچے وہ سب دیکھ رہے ہیں ہم بچوں کو کیسے ہی ساگ سے بچائیں گے جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بندے کی دماغ گردے رگیں دل مصاصر ہوتا ہے وہ پاگلپن کے حد تک ڈپریشن میں جاتا ہے اس کا حضم کا نظام ختم ہو جاتا ہے اس میں جنسی امراض بڑھ جاتے ہیں عدیث مبارکہ میں ہے کہ شراب اقل کو ختم کر دیتی ہے کئی دفعہ مجھے فون کر کے بتایا کہ میاں نشے میں تھا مجھے طلاق دے دی اور اللہ پاک شرابی سے مو موڑ لیتے ہیں اگر ایک کترہ شراب اس کے بندے کی مو میں جاتا ہے چالیس روز تک اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو عدیث مبارکہ میں ہے گوئے وہ بدھ پرستی میں مرا ہے بلکہ علماء کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شرابی ہے اس کی کوئی بیمار پرسی بھی نہ کرے یہاں تک سختی ہے رشوت لینا قبیرہ گناہ ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم رشوت تو نہیں لیتے لیکن کسی کا کوئی کام ہمارے ذمہ ہو کچھ ہمارے پاس اس کی جاب ہو ہم اسے گفت وصول کرتے ہیں علماء نے اس کو بھی رشوت میں کہا ہے بلکہ بزرگ تو اس حد تک احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اسے دعا کے لیے بھی نہیں کہتے کہ کہیں یہ بھی رشوت میں نہ آجے کہ ہم نے اس کے ساتھ بلائی کیا اب اسے کہہ رہے دعا کر دینا وہ اتنے متعات ہیں بزرگ حدیس مبارکہ میں ہے کہ شیطان انسان کا دشمن اور رشوت لینے والا مذہب اور ملک اور ملت کا دشمن ہے اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخیں ہیں حدیث مبارکہ میں ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مجبوری تھی ہم نے تو کام نکلوانا تھا نہیں دینے والا بھی اور یہ قبیرہ گناہوں میں آتا ہے یتیم کا مال کھانا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کیوں یتیم کا مال کھائیں گے لیکن غور تو کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی صاحبے خانہ فوت ہو گئے اور وہاں پہ چار دے گئے بریانی کی بنا کے کورمے کی بنا کے کل کیے گئے اور وہ گھر والوں نے مال خرج کیا وہ یتیموں کا مال تھا وہ یتیموں کا مال تھا جو ٹینٹ لگائے جو دے گئے ان کا خرچہ آیا وہ بیوہ نے دیا وہ یتیموں کا مال تھا اور عدیس مبارکہ میں ہے یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادیف ہے اور ایک اور عدیس مبارکہ میں ہے جس نے یتیم کا مال کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی چوری کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں آتی ہے ایمان زائع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم تو چوری نہیں کرتے ہم چوریاں کرتے ہیں باتوں کی چوریاں ہم تو نماز میں بھی چوری کرتے ہیں مکمل نماز نہیں پڑتے بس بھی ہاتھ آدھی کھا جاتے ہیں رکو پورا نہیں کرتے یہ آنک کی چوری دوسروں کی تانک جھانک کرنا کان کی چوری کنسویاں لینا یہ ظلم کی مختلف صورتیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہاں میں وقت ہی ظلم کرے جو تخت پر بیٹھا ہے ہم ساس ہیں باؤں ہیں ہم اپنے گھروں میں ظلم کر رہی ہیں بیٹیاں ہیں داماد ہیں ہم اپنے گھروں میں یہ ظلم ہو رہے ہیں اور ہم میں سے سب دیکھتے ہیں ان کو روز ہوتا ہوا اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ نہیں کرتے آج سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم سے یہ یہ گناہ ہو رہے ہیں ہم کہیں ہم تو آج بائے ڈینر کر کے آئے ہیں لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کس ریسٹورنٹ سے کھا کے آئے تو رسکے حلال کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ہم کہیں بیٹھ لگا لیں بانڈ خرید لیں اور ہم کہیں کہ نہیں جادو کرنا کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں آتا ہے جادو عام ہو گیا ہے ہر دوسرا بندہ بندہ بے لگام ہو رہے ہیں جادو گر فیشن بن گیا ہے جاہلیت کا جادو کروانا کرنا پھون کر کے پوچھا جاتا ہے آپ نے وہ تصویح بتائی تھی ابھی تک کام نہیں وہ آفتہ ہو گیا پورا پڑھتے ہوئے کیا ہم توڑ کروالیں کسی نے ہمیں کہا ہے دوسرا ڈالر دیں اور ہم آپ کو تعویز دیتے ہیں دیکھیں جادو کرنا اور کروانا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جادو گروں کے پاس جا کے تو آپ اپنے دکھ دور کروارہی ہیں جبکہ رب زلجلال کا در موجود ہے گھر موجود ہے چوکٹ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے پاس قرآن اور عدیس سے عمال موجود ہیں اس کے باوجود ہم کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں جادو ٹوٹکے اور ٹونے کے لئے تو یہ قبیرہ گناہ ہے اور جادو کی سزا قتل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی تستیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ ہاں آپ پہ جادو لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا یہ حال ہے کہ مجھ پہ جادو ہویا ہوگا ہے جو تصدیق کرے گا نا سپوزنگ میں کہتی ہوں ہاں جی آپ پہ جادو ہے تو وہ بھی دوزخ میں داس ہوگا یہ علاقت خیز گناہ ہے حرام ہے جادو کرنا جادو کرنے والا شرک زمرے میں آتا ہے کیونکہ یہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے پھر لانت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہوں کی لسٹ میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے کہ لانت کرنے والے کے لئے قیامت کے دن کوئی سفارش کوئی شفاعت نہیں ہوگی اور ایک جگہ آپ نے فرمایا مومن نہ لانت کرنے والا ہوتا ہے نہ فوش بکنے والا ہوتا ہے یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے تکیہ کلام ہوتا ہے یا ہاتھ کے اشارے سے پورا پنجا کسی کی طرف یوں کر دیتے ہیں یہ لانت کا سائن ہے لانت نہ مو سے بولنا ہے نہ اشاروں سے کرنی ہے لانت کرنے سے زمین و اسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لانت مال کو کھا جاتی ہے لانت دوزق کی طرف لے جاتی ہے لانت کی طرف اور سود خوری سود کھانا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کوئی معافی نہیں ہے اس پہ بڑی استغفار کرنی ہے اور جب بچوں کو ان کی ایڈوکیشن کے لیے ان کی پروفیشنل ایڈوکیشن کے لیے ہائی سکول کے بعد بھیجنا ہے تو سوچنا ہے کہ یہ جو ڈگری لے گا اس کے بعد جو روزگار اس کو لگے گا کیا وہ حلال روزی ہوگی وہ والے ان کو اس پروفیشنل اس ڈگری اس کورس اس ڈپلومہ میں ڈالیں اور یہ سوچ کے ڈالیں استغفار کر کے کہ اس کی ڈگری کی گریجویشن کے بعد جو وہ جاب کرے گا اس میں جو رزق وہ کمائے گا کیا وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا ہم اپنے بچوں کو فورا ہر قسم کے کورس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ بس بچہ ڈگری کر لے یہ انہیں دنوں اس میں جابز ہیں اس کا بوم ہے اس کا پروفیشن کا یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اس میں جو پوری زندگی اپنی نسلوں کو کھلائے گا اور ان کی نسلوں کے جو وجود پروان چلیں گے اس میں کتنی خیر ہوگی خودکشی طبیرہ گناہ ہے دوزخی عمل ہے اور عدیث میں ہے کہ وہ اسے شفاحت نصیب نہیں ہوگی جنت سے دور ہوگا اور وہی عمل اس کے ساتھ در آیا جائے گا قطع رحمی کرنا رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا کہ جی ہمیں تو پروائی نہیں ہیں جاتے ہیں تو جائیں who cares نہیں رشتہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ نے لحنت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا ناچ گانا قبیرہ گناہوں کی لسٹ میں ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے کان جو میوزک سنتے ہیں قیامت کے دن پگلا وسیسہ ان کانوں میں ڈالا جائے گا وہ جنت کے ساز میوزک سے محروم رہ جائیں گے کیا یہ دو چار سال دس سال بیس سال گالے سننا آپ کو مزا دیتا ہے یا وہ صدا کی زندگی کبھی بھی بے وقوفی نہیں کرنی کہ ہمیشہ رہنے والی دائمی نافنا ہونے والی زندگی پہ اس زندگی کو کبھی پریفرنس نہیں دینی کبھی اس کو فوقیت نہیں دینی اس زندگی کو ہم تو چاہیں گے کہ ہم جنت الفردوس میں اللہ عزوجل کے سامنے بیٹھ کے اللہ عزوجل سے قرآن سنیں حضرت دعود علیہ السلام سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ قرآن سے قرآن سنیں ہم ان کانوں کو اس کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم تھوڑے سے گندے مندے میوزک کے لئے جہاں کے ناچ گانے کے لئے ہم کیوں اس زندگی کو برباد اور تباہ کر دیں لڑائی جگڑا بھی فساد فتنہ فتنہ پھیلانا کیونکہ یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی افضل ہے کسی کو مار دینا اس سے بھی افضل ہے یہ فتنہ پھیلانا لہٰذا فتنہ جو ہے معاشرے پورے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے نا سود جگہ جگہ ایک ایک گھر ایک ایک قدم ایک ایک کریڈٹ کارڈ میں پنسا ہوا ہے جبکہ حدیث مبارکہ میں دل سخت ہو جاتا ہے رحم سے خالی ہو جاتا ہے سود لینے والا اور دینے والا دونوں اور دونوں کے درمیان جو جو دستاویز لکھتا ہے ڈاکیومنٹیشن کرتا ہے سائن لیتا ہے جو وٹنس بنتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ میں کسی پروفیشن کا نام نہیں لیتی پھر سب کوسچن کریں گے سوچیں خود سودی معاملات میں حدیث مبارکہ میں سود لینے والا دینے والا دونوں کے درمیان میں پڑا ہوا دلال پیپرز بنانے والا ڈاکیومنٹیشن کرنے والا سائن کرنے والا وٹنس یہ سارے برابر کے شریک ہیں اس گناہ کے اور سود اللہ کے خلاف علانے جنگ ہے اس کے مقابلان ہیں ملاوٹ کرنے والا بددیانتی کرنے والا کبیرہ گناہ ہے حرام مال کھانا اور حرام مال آپ جھوٹی قسمیں کھا کے کھائیں آپ انگریڈینٹس حرام والا کھائیں آپ سود کھائیں خدا انخصہ جوا جادوگر نجومی کسی کو ہاتھ کھانا یہ ہفتہ کیسا رہے گا کبیرہ گناہ ہے پھر اس پر یقین نوہا کرنا رونا پیٹنا بال نوچنا دیکھیں ذرا اپنی زندگی میں ہم آس پاس دیکھیں کہ ہم کی کبیرہ گناہوں میں اتنی رہتھڑے پھتھڑے ہوئے ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم بہت سے اذکار اور تصویات کر رہے ہیں اس پہ اب کرنا کیا ہے بہت زیادہ استغفار روزانہ قدم پہ توبہ کرنی ہے کہ اللہ کریم جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے ہماری نسلوں کو اگر ایسا روزگار ہے اسے نکالیں اگر ایسی کوئی گاڑیوں کا گھروں کا سعود ہے اللہ کریم ہمیں پیاف کرنے کی تفیق دیں ہمیں حلال رزق کے دروازے کھولیں اس کے پاس تو خزانے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ماف کر دیں اور اس میں سے ہمیں نکالنے میں ہمارے مددگار بنیں اس پہ بہت توبہ کریں ان محلات پہ اترائیں نہیں گمانڈ نہیں کریں بلکہ اس میں آجزی اختیار کریں روئیں گڑ گڑائیں اللہ پاک سے کہ اللہ کریم ہمیں پیاف کی تفیق عطا فرمائیں اللہ کریم ہمارے لئے پاک روزی کے راستے کھولیں اور اللہ کریم ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچائے کل ہم انشاءاللہ سغیرہ گناہوں کی بھی بات کریں گے یہ وہ گناہ ہیں جن میں سے چند بیان کیے گئے جو کبیرہ گناہوں کی لسپ میں ہے جو روز مرہ میں بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں ہماری رکھو پہ میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کریم ہم سب کو معاف کر دے ہم سب پہ کرم و فضل کرے اور ہمارے لئے خیر ادھائیت افیت کی ایسی راہوں کی رہبری فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے ہمیں ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے ہماری مدد کرے ہم بڑی کمزور لوگ ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رحم الراحمی یا زل قوت المتین یا زل قوت المتین یا راحم المساکین اے میرے کریم مالک اے میرے عالم الغائب رب تو تو دلوں کے سارے بھید جانتا ہے تجھے ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ایک ایک بات کا پتہ ہے اللہ سونے گناہوں سے لتھڑ پتھڑ گئے اللہ کریم ڈیکیوں کی دوڑ میں بھاگے تو صحیح لیکن اپنی گناہوں پہ متوجہ نہیں ہو سکے اللہ کریم بڑی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے تو کرم کر دے ہمیں بچا لے اللہ سونے ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہیں شیطان لین ملون رزدیل نے ہم پہ ڈیرے ڈال لیے تو ہمیں اس ملون سے بچا لے ہماری نسلوں کو بچا لے امت کے جنوں انس کو بچا لے اللہ کریم یہ چھوٹی سی جماعت تیرے سم نے بیٹھ کے توبہ مانگتی ہے اور تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے انشاءاللہ لزیز نکلنے کی پوری کوشش کریں گے ہم دل سے توبہ مانگتی ہیں ہم روز توبہ کریں گے ہم تجھے منائیں گے ہم تیرا خفا ہونا برداشت نہیں کر سکتے اللہ کریم تم معاف کر دے کرم کر دے ہمیں بچا امت کو بچا میرے کریم مالک روزی روٹی حلال طیب کے رائے کول ہمیں حرام رزق سے بچا ہم پہ فضل و کرم کی بارش کر دے ہمیں چکلی جھوٹ سے بچا زنا سے بچا وہ نظروں کا وہ دماغ کا وہ سوچوں کا اللہ کریم ہمیں لانت کرنے والوں میں ناب نانا اللہ کریم ہم میں سے جس کے والدین حیات ہیں اللہ کریم وہ ان کا حق پہچانے اور جن کے رخصت ہوگی ان کی قبروں کو منور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اللہم صلی اللہ محمد استغفراللہ لزیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیراتی حسنتوں عطین ربنا آتینا خوبصو Дж invert dir کامل گتا ربنا آتینا